بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھائیو امیدہ صاحب خیر آفیو سے ہوں گے تو یہ آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں پیٹل لیسے ہے اور اس کو جو ہے لیف فیڈر بھی کہتے ہیں تو یہ پیٹل جو ہے یہ آپ کی جو تربوز ہے اس کے پتے کھاتی ہے اور بھی جو سبزیاں اس کے بھی پتوں کو جو ہے نا یہ اٹیک کرتی ہیں تو جس فیڈ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مایا وہ تربوز کی جو ہے فیڈ ہے تو کسان بھائی ہیں جو تو انہوں نے بتایا تھا کیا یہ والا ایشو آ رہا ہے ہمیں تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اس نے جو ہے نا یہ فیڈ کی ہوئی ہے مطلب کہ دبے سے جو نا وہ کھا کے تو اور جالی نما اس کو جو ابھی اس نے پراپر جو ہے نا یہ اس نے کھایا نہیں ہے یہ پتہ جو ایٹ دی اینڈ جب ڈیمیج کرے گی تو یہ جالی نما جو نا داریاں سے پڑ جائیں گی جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا پتے ڈیمیج ہوں گے اور فوٹو سینسز کا عمل نہیں ہو پائے گا پراپر جس سے آپ کا جو ہے نا وہ پودے کا خوراک کا عمل جو متاثر ہوگا خوراک کا عمل متاثر ہوتا تو پھر رویس لی آپ کی جو پیداوارہ اس میں کمی آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اس نے اپنا جو کام کرنا ہوتا ہے یہ اس نے فیڈنگ کرنی ہوتی ہے صرف اور صرف پتے کے اوپر اور پتے کے اوپر جب یہ فیڈنگ کرتی ہے تو اس سے آپ کے پتے ڈیمیج ہو رہتے ہیں جس سے آپ کا جو ہے نا وہ بہت سارا فرق آ رہتا ہے جھاڑ میں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ کون سے ایک دامات کرنے چاہیے آج اسی پہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ اس سٹیج پہ اس سٹیویشن میں آپ کو کون سی جو ہے نا وہ انسیکٹی سائیڈ کون سا جو ہے نا کیڑے مار سپری اور ساتھ میں کیا استعمال کرنا چاہیے اسی پہ آج بات کرتے ہیں تو کاش کر بھائیو اگر آپ بھی جو ہے نا وہ اس بیٹل کی وجہ سے پریشان ہے اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا میں آن لائیو جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں اگر آپ کو اس طرح کے اٹیک کا ایشو ہے مطلب اس طرح کا آپ کو ایشو آ رہا ہے آپ اپنے جو ہے کھیت کے اندر اپنے پتو کا معاینہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کا ایشو آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو کاش کر بھائیو دو سو گرام امیڈا کلوپرڈ فی اکڑ یہ آپ کو سپریہ کی دوز جو ہے وہ بتا رہا ہوں دو سو گرام فی اکڑ امیڈا کلوپرڈ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو کاش کر بھائیو این پی کے کسی اچھی کمپنی کا اٹھارہ اٹھارہ میں بھی مل جاتا ہے تو این پی کے ساتھ میں استعمال کر لیں اور اس کے ساتھ دو سو امیڈ جو ہے نا وہ فی اکڑ آپ لیو فی نوران اس کا آپ سپریہ کریں تو آپ کے سامنے ایسے شاندار ریزلٹس آئیں گے ویدن جو ہے نا وہ سیکنڈ آپ کے سامنے ایسے ریزلٹ آئیں گے کہ آپ دیکھ کے رہا رہ جائیں گے تو اس کا جو ہے بروقت کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس کا بروقت کنٹرول نہیں کریں گے تو اسے آپ کی جو ہے پیداوار بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے اور اسے یہ ہے کہ آپ کی جو ہے جو فروٹ فلائی بیٹھتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ انڈے دیتی ہے اور اس کے بعد لاروہ جو ہوتا ہے جسے ہم سنڈی کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ اٹیک کرتی ہے ایک تو اس سے بھی بچہ تو رہتی ہے دوسرا این پیکے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پودے کی بڑھوتری کے لیے یہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور تیسرا جو آپ نے انسیکٹی سائیڈ استعمال کرنی ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کی یہ جو لیف فیڈر ہوتی ہے بیٹل یہ آپ کی ویڈین سیکنڈز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے جو نا تقریباً اس کی جو برداش بارہ دن ہوتی ہے اور بارہ دن تک یہ جو ہے نا وہ آپ کی فصل سے تقریباً دور رہتی ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایک ویک بعد جو ہے نا ایک ہفتے بعد دوبارہ چکر لگا لیں اور چیک کر لیں کہ آپ کی کھیت کی کیا کنڈیشن ہے اور اگر دوبارہ حملہ ہو چکا تو پھر آپ سات دن بعد یا آٹھ دن بعد دوبارہ سے سپری کریں انشاءاللہ آپ کو بہتر اور اچھے نتائج ملیں گے تو یہی تھا آج کی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے